جی تو آرگینک ریکشنز کے اندر ہم لوگوں نے آج الکینز کی ریکشن پڑھنی ہے الکینز سنتھیسز کی اور اس کو بولا جاتا ہے ووڈز ریکشن یہ کلاسیکل ریکشن ہے مطلب بہت ہی پرانے وقتوں کی یہ ایک ریکشن ہے جس کے اندر ہم لوگ الکائل ہیلائیڈ سے الکینز بناتے ہیں الکائل ہیلائیڈ سے الکینز بناتے ہیں اور الکینز بھی کونسی سمیٹریکل سمیٹریکل الکین بنانے کا ایک بہت اچھا میتھڈ ہے جو کہ ووڈز صاحب نے دیا یہ بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آر ایکس الکائل ہیلائیڈ کو جب آپ سوڈیم اور ڈرائے ایتھر کے اندر ڈیزالو کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس آر اور آر مل جاتے ہیں پلس این اے ایکس نکل جاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جو یعنی کہ ایک پارٹ جو ہے ال آر اس کا آئے گا ایک اور اسی کا ہی مالیکل ہوگا یعنی کہ یہ ٹو ٹائمز اگر لکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک آر آئے گا اور پھر اسی مالیکل کا دوسرا آر آپس میں جڑ جائیں گے اور سوڈیم ہیلائیڈ آپ کے پاس باہر نکل آئے گا سوڈیم میٹل کیونکہ پانی کے اندر ڈالیں گے تو ریکشن کر جائے گی اور بیس بنا دے گی لیکن یہ ڈیزال کس میں ہوگی ڈرائی ایتھر کے اندر اب اس کا میکانیزم کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیا کیا ایک آر اور ایکس لے لیا جب آپ اس کو سوڈیم کی موجودگی میں رکھیں گے سوڈیم سوڈیم کس میں جاتا ہے این اے پلس میں پلس ایک الیکٹرون آپ کو دے گا کیونکہ سوڈیم کیا ہے ایک الکلی میٹل یہ ہومولیٹیکل ہی ٹوٹے گا اس کے انفلوینس میں ہومولیٹیکل سے مراد ایک آر کے پاس الیکٹرون آجے گا اور دوسرا ہیلائیڈ کے پاس تو یہ الیکٹرون کیا کرے گا اپنا اس ہیلائیڈ کے اوپر پیئر کروائے گا دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پہ دو الیکٹرونوں کا ایک بانڈ تھا ایک آر بن گیا اور ایک ایکس ریڈیکل بنا ہوگا ایک الیکٹرون جڑ گیا نیگٹیب بن گیا ایک الیکٹرون ایکس کا اور ایک الیکٹرون جو باہر سے ہے اس کے ویسے نیگٹیب چار جا گیا اب نیکس ٹیپ کے اندر کیا ہوگا کہ یہ جو آر ریڈیکل بنا ہے یہ اپنے جیسے ہی ایک ریڈیکل کے ساتھ ملے اور پھر کیا بن جائے گا فری ریڈیکل یہ کمبینیشن ہو جائے گا آر اور آر کے بیچ میں ایک بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے ون ہیڈڈ ایرو کا مطلب ہوتا ہے ایک الیکٹرون کا مومنٹ اگر یہ دو ہیڈڈ والا ایرو یا ڈبل ہیڈڈ ایرو استعمال کرنے سے پورا الیکٹرون پیر جاتا ہے تو یہ اس کا ایک میکنزم ہے اب یہ جو سوڈیم پلس بنا تھا یہ کس کے ساتھ مل جائے گا ایکس کے ساتھ تو کیا بناتا ہے اگر اگزامپلز کی طرف آئیں ہم لوگ فرسٹ اگزامپل اگر آپ نے سی ایچ تھری اور سی ایل لے لیا اور جب آپ نے اس کے اندر اگر این اے اور ڈرائے ایتھر ڈال دیا تو کیا ہوگا سی ایچ تھری اور سی ایچ تھری بن جائے گا ٹھیک ہے سو میٹریکل سے کیا مراد ہے کہ اگر بانڈ کو برابر توڑیں تو جو لیفٹ پارٹ آپ کو نظر آئے وہی رائٹ میں نظر آنا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح ہی سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور بی آر لے لیا اور یہ آپ نے اس کی موجودگی میں ہی کروایا تو کیا بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ تھری دو کاربن والا ہے ایک حصہ آئے گا اسی طرح دوسرے مالیکل سے آئے گا تو دو حصہ آئے گا یہ بھی سو میٹریکل ہے کہاں سے سو میٹریکل یہاں سے درمیان سے تیسرا ایکزیمپل دیکھ لیں اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہے یہ دو سے آپ نے ملٹیپلائی کر لینا ہے یہاں سے کیا بنے گا کلورین نکلے گا ریڈیکل بنے گا ریڈیکل دونوں کمبائن ہو جائیں گے کچھ اس طرح کا آپ کے پاس یہ ارگینک کمپاؤنڈ بن جائے گا اس طرح کا اور اگزیمپل دیکھ لیں اس طرح کا سی ایل کیا آج ہے کہ آپ کو یہاں پہ ریڈیکل آئے گا یہ ایک طرف سے ریڈیکل آ گیا یہ دوسرے مالیکل کا ریڈیکل آ گیا ان دونوں کو ملا دیں گے تو آپ کے پاس یہ بن جائے گی اس طرح کی الکین سو میٹریکل ہے درمیان سے کٹیں گے تو جو لیفٹ میں مل رہا وہی رائٹ میں یعنی کہ اس میتھڈ سے آپ کسی بھی طرح کی الکینز بنا سکتے ہیں جو کہ سو میٹریکل ہوں گی لیکن بٹ سی ایچ فور کین ناٹ بی پریپیرڈ بائی دیس میتھڈ یہ اس کا ڈرابیک مان لیں کیونکہ اس کے اندر کم از کم دو آر گروپ تو ہونے ہی چاہیے اب سی ایچ فور کے اندر ایک یعنی کہ کاربن ہے وہ ہمارے پاس پاسیبل نہیں ہے تو اس کے ذریعے آپ میتھین بھی نہیں بنا سکتے ایک پوائنٹ یہ دوسری بات آرڈ الکینز کین ناٹ بی پریپیرڈ آرڈ الکینز کو دوسرا نام کیا دے لیں گے انسو میٹریکل الکینز ٹھیک وہ بھی اس سے نہیں بنای جا سکتی اور اگزامپلز دیکھ لیں آپ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اگر کمپاؤنڈ ہے سی ایل اور یہ ٹو ٹائمز اگر آپ لیں گے تو سوڈیم اور ڈرائی ایتھر کی موجودگی میں کیا بنے گا کچھ اس طرح کا بن جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ کلورین ہٹاؤ ریڈیکل بناو ریڈیکل بناو اسی طرح کا ریڈیکل اور لا کے چپکاؤ یہ دیکھیں ایک آپ کا فیورٹ کمپاؤنڈ سی ایل سی ایل سی ایل اور سی ایل یہ یہاں پہ نہیں یہ یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے ان کو نکالیں گے دیکھیں ایک سی ایل نکلے گا یہ ٹوٹے گا یہاں پہ ریڈیکل آئے گا یہ سی ایل نکلے تو یہاں پہ ریڈیکل آئے گا یہ دونوں آپس میں کیا کر لیں گے بانڈ بنا لیں گے اسی طرح یہ ریڈیکل کلورین نکلے یہاں پہ ریڈیکل بنے گا یہ کلورین نکلے یہاں پہ ریڈیکل بنے گا تو یہاں سے یہاں بلا دیں گے اور یہاں سے یہاں بانڈ بنائیں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا کچھ اس طرح کا کمپاؤنڈ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا اس کو بولا جاتا ہے سپائرو کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا لکھیں گے سپائرو ٹو ٹو زیرو پانچ کاربن ایک دو تین چار پانچ پینٹین ٹھیک ہے اسی طرح آپ مزید الکینز بنا سکتے ہیں depending upon your choice یا depending upon your desire ایک امپورٹن چیز اور دیکھ لیں اگر آپ نے دو الکینز کا مکسچر لے لیا ہے CH3Cl پلس CH3 CH2Cl یعنی کہ ایک مثائل کلورائیڈ ایک اثائل کلورائیڈ اور آپ نے اس کے اندر ڈرائی ایتھر ڈالا ہے تو اب کئی طرح کی پروڈکٹ پاسیبل ہیں کیسے کیسے اس سے کیا ریڈیکل بنے گا CH3 ریڈیکل اس سے کیا ریڈیکل بنے گا CH3 CH2 ریڈیکل اب ویسل کے اندر دونوں طرح کے بنے ہوئے ریڈیکل تو پاسیبلیٹی کیا کہ بنتی ہے ایک ریڈیکل یہ آئے یہ کمبائن کرے اسی سے دوسرا اس کا مالکل ہوگا جو وہاں سے بھی تھائل بنے گا اس کے ساتھ تو ایک پروڈکٹ کیا آئے گی CH3 CH3 پلس اس کے پاس کیا آپشن ہے کہ ایک تو یہ بنا ہوا ایک اسی طرح کا اور بنے وہ دونوں آپس میں کمبائن ہو تو کیا بنے گا CH3 CH2 پھر CH2 اور اس کے بعد CH3 ایک اور پاسیبلیٹی کیا ہے ایک ریڈیکل یہ بنے ایک اس سے ریڈیکل بنے دونوں آپس میں کمبائن کریں تو ایک دو تین تین کاربن والا ایک الکین بن سکتا ہے CH3 CH2 اور ساتھ میں CH3 ٹھیک ہے تو ان کیس آف 2 اور مور رییکٹنٹس یو گیٹ مکسر آف الکینز ہر وہ پاسیبل الکین بن سکتی ہے جس طرح کا فری ریڈیکل بنے گا تو ووٹس رییکشن ایک الکینز بنانے کا بہت ہی اچھا میتھڑ ہے جس سے جو پرادکٹ ہے آپ کے پیورلی الکینز بنتی ہیں چھوٹے کاربن کے الکائر ہلایڈز ہوتے ہیں ان کو بڑے کاربن والے الکینز کے اندر بدلنے کے لیے یہ رییکشن استعمال ہوتی ہے لیکن ایک خاص مطیحان آپ نے رکھنا ہے کہ یہاں پہ صرف الکائل ہلایڈز ہی ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونے چاہیے اگر ارائل ہلایڈ ہوگا تو وہ دوسرا رییکشن بن جائے گا جو آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے THANK YOU